بول نیوز ہیڈکوارٹر مینی بجٹ کا اعلان اور دو سبوت وطن پر قربان جنرل باجوہ نے رجیم چینج میں کردار ادا کرنے کا اطراف کر لیا عمران خان نے ایک بار پھر جنرل لٹائیڈ کمر جعوید باجوہ کو نشانے پر اکھ لیا کہا جنرل باجوہ نے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس نے ہماری حکومت گرائی تھی اب تو انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم نے مل کر ہماری حکومت گرائی اور بعد میں بھی وہ ساتھ کھڑے رہے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کپتان نے کہا فوج کے اندر ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے باجوہ نے بڑے فخر سے کہا میں نے فیصلہ کیا جو حالات تھے اس میں یہی کرنا تھا وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کوئی بڑا معاشی ایکسپرٹ ہو عمران خان نے فیصلے کے خوفناک نتائج پر کہا اس فیصلے سے قوم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے بڑھ گئے آگے دیکھئے داماد جی نے بم پھار دیا اور ڈار کی عوام پر بمباری پارٹی کے بعد خاندان سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں ریٹائیڈ کیپٹن سابتر نے نواز شریف کے فیصلوں پر سوالات اتھا دیے کہا اتھا دیے کہا میاں صاحب نے ایکسٹینشن دے کر اپنا ہی بیانیاں دفن کر دیا خوشاندی لیگی نواز شریف کو جھوٹی باتیں اور غلط مشورے دیتے ہیں نواز شریف کے داماد نے کہا ان کے چشتہ سسر شہباز شریف نے حکومت لے کر بڑی غلطی کی انٹرویو میں کہا مریم نواز کو مستقبل قریب میں وزیراعظم بنتا نہیں دیکھ رہے شہباز شریف ہی دو ہزار پچیس تک وزیراعظم رہیں گے ریٹائیڈ کیپٹن سابتر نے کپتان کی بھی تعریف کی بولے عمران خان کی روحانیت سے متاثر ہوں کردار پر انگلی اٹھانے والے پہلے اپنا ماضی دیکھیں شاید خاکان کسی عہدے کے محتاج نہیں اور کیپٹن ریٹائیڈ سابتر کو بیگم نے شٹ اپ کال دے دی مریم نواز نے اپنے شوہر کو پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان سے بیان سے روک دیا مریم جونئر نے تو کیپٹن سابتر کے بیان سے ہی لائلمی کا اظہار کر دیا وزیر اطلاعات نے کہا ہنے پارٹی کے خلاف بیان کی کوئی اطلاع نہیں تو خوابوش ہی رہے مریم نواز نے شوہر کو شٹ اپ کال دے دی ذرائع کے مطابق خاندان اور پارٹی کے خلاف بات کرنے پر کیپٹن سابتر کی سردنیش کی گئی انہیں پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان دینے سے روکا گیا ہے ہدایت کی گئی ہے کہ بات کرنے سے پہلے پارٹی کی پالیسی کو ذہن میں رکھیے مریم نواز نے تو فوری ایکشن لیا لیکن مریم اورنگ زیب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں تو کیپٹن سابتر کے کسی بیان کی کوئی اطلاع نہیں کیپٹن سابتر صاحب کا بیان اے آر بھائیت نہیں مجھے کچھ اس پارے میں علم نہیں ہے کیونکہ میں صبح سے ہم لوگ بیک ٹو بیک میٹنگز میں اور اسی میٹنگ سے مجھے اٹھا کر مرزہ باسی صاحب لائے اور تو مجھے اس کا کئی کانٹیکس پتا نہیں انشاءاللہ میں دیکھ کر اس کا جواب کیوں گے نواز شریف کے دمات کیپٹن سابتر کو پہلے بھی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان دینے پر شکوز نوٹس ملا تھا اب تو نون لیک کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگی ہیں فواد چودری نے بھی کیپٹن اٹھائیٹ سابتر کے بیان پر تفسرہ کر دیا کہا کیپٹن سابتر کی باتوں میں کافی وزن ہے فروخ حبیب نے کہا نون لیک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اب گھر کے بھیدی ہی لنکا ٹھا رہے ہیں واضح ہو رہا ہے کہ سینئر خیادت مریم نواز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں نون لیک کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں جو شاید خاکان آوازی نے مفتا اسماحیل نے اور آب آگ آج کیپٹن سابتر کو آ کے بیان دینا پڑا جن سب سے اچھے تو کیپٹن سابتر ہیں اس بچارے نے تو اس کی بیشک آج کے بیان کے بعد اس کی جو مہانہ ترخواہ ملتی ہے وہ بھی اس کی بیشک باند ہو جائے سچ بول ہے اس نے کہا ووٹ ووٹ کو عفض دو کا بیان ہی ہے تو ہم نے اپنے ہاتھ سے دفن کر دی ہے مریم کو اس نے کہا وزیراعظم نہیں بنے گی سچ بول ہے آج کیپٹن سابتر نے پتہ نہیں کتنا دیلی دوتا ہوگا آپ کا جو آج اس کی زمان کے اوپر جو ہے وہ سچا ہے تحریک انصاف کے تینتالیس ارکان کے استعفے عدالت کا ارکان کی بحالی کا فیصلہ سپیکر اپنی زد پر اپنی زد پر قائم پی ٹی آئی کے ارکان کو پارلیمنٹ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا بیان میں کہا لہار ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کے ارکان کو قومی اسیمبلی میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا فواد چودری نے سخت رد عمل دیا بولے سپیکر پی ٹی آئی کے تینتالیس ارکان کو اسیمبلی سیشن میں شرکت کی فوری اجازت دیں پی ٹی آئی ارکان کا اینی طور پر حق بحال ہو چکا ہے عدالت کا پی ٹی آئی کے تینتالیس ارکان کی بحالی کا فیصلہ سپیکر کا فیصلہ ماننے سے انکار فواد چودری کے سپیکر پر تنقیدی وار لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ قومی اسیمبلی کو موصول ہو گیا پی ٹی آئی کے مصطافی ارکان بحال عدالت نے الیکشن کمیشن کو زمنی انتخابات سے روک دیا سپیکر نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا سپیکر قومی اسیمبلی اپنے مواقع پر قائم سپیکر آفیس سے جاری بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی ارکان کو قومی اسیمبلی میں داخلی کی اجازت نہیں ملے گی لہٰذا سپیکر کے فیصلے کے خلاف کوئی عبوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا پی ٹی آئی رانوما فواد چودری نے سپیکر کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے پی ٹی آئی کے تینتالیس ارکان آئینی طور پر بحال ہو چکے ہیں سپیکر پی ٹی آئی کے ارکان کو اسیمبلی سیشن میں شرکت کی فوری اجازت دیں پی ٹی آئی رانوما کا کہنا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن کو بدلنے کا عمل فوری طور پر شروع کیا جائے سپیکر کا یہ رویہ غیر جمہوری ہے اور کیا کوئی رکنے پارلیمان کو خالی چھوڑ سکتا ہے اس صفح منظور نہ ہونے کا مطلب اسمبلی رکنیت برقنیت برقرار ہے جسٹس منصور علی نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کنڈکٹ پر اہم سوال اٹھا دی کہا پارلیمان میں کرنے والا کام عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا نہیں خان اور ان کی پارٹی نے نیب بل پر ووٹنگ سے اشتناب کیا کیا ووٹنگ سے اشتناب کرنے والے کا عدالت میں حق کے دعویٰ بنتا ہے کیا کوئی رکنے اسمبلی پارلیمان کو خالی چھوڑ سکتا ہے کیا پارلیمان میں کرنے والا کام عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا نہیں سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں ریمارکس عمران خان اور پی ٹی آئی کے کنڈکٹ پر اہم سوال اٹھا دیئے جسٹس منصور شاہ نے ریمارکس میں کہا استفعہ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسمبلی رکنیت برقرار ہے رکنے اسمبلی حلقے کے عوام کا نمائندہ اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کرنا درست ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کیسے تائین ہوگا کہ نیب ترامیم عوامی مفاد اور اہمیت کا کیس ہے عوامی مفاد کا تائین کیا عدالت میں بیٹھے تین ججز نے کرنا ہے کیا عوام نیب ترامیم کے خلاف چیخو پکار کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا عمران خان چاہتے تو نیب ترامیم کو اسمبلی میں شکست دے سکتے تھے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اس نقطے پر عمران خان سے جواب لیں گے صرف اس بنیاد پر عوامی مفاد کا مقدمہ نہ سنے کہ درخواست گزار کا کنڈک درست نہیں تھا ہر لیڈر اپنی اقدمات کو درست کرنے کے لیے آئین کا سہارا لیتا ہے پارلیمان کا بائیکورٹ کرنا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی ضروری نہیں سیاسی حکمت عملی کا کوئی قانونی جواز بھی ہو بعض وقت قانونی حکمت عملی بھی سیاسی لحاظ سے بےوقفی لگتی ہے پارلیمانی کارروائی کا بائیکورٹ دنیا بھر میں ہوتا ہے برے سغیر میں تو بائیکورٹ کی تاریخ لمبی ہے جسٹس ایجاز الہسن نے کہا عمران خان کے کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا اگر نیب ترامیم سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا کیس کی مزید سمات چودہ فروری کو ہوگی چیف جسٹس کے پارلیمنٹ سے متعلق ریمارکس ارفان صدیقی اور شبلی فراز سینٹ میں آمنے سامنے آگئے ارفان صدیقی عدلیہ پر برسے بولے چیف جسٹس کے ریمارکس تکلیف دے ہیں ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں ہم عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت نہیں چاہتے عدلیہ آئے روز اس پارلیمان کے پشت پر چابک نہ مارے کیسے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گیا ہے پارلیمنٹ قانون بناتی ہے ایسی باتیں پارلیمنٹ کی عزت وقار اور نام پر حملہ ہیں ہم ان کے اختیارات میں سر کوئی مداخلت نہیں چاہتے لیکن خدا کے لیے آئے روز چابک لے کر اس پارلیمنٹ کے پشت پر نہ مارے یہ کیسے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ مترازے ہو گئی کیوں مترازے ہو گئی آپ بھی کچھ جان جائیے کہ یہ ہاؤس بھی ایک نام رکھتا ہے ایک مقام رکھتا ہے ایک وقار رکھتا ہے اور آپ ایک irrelevant case کے اندر اس طرح کریمارس دے دیں آپ کو اگر آواز اٹھانی ہے اس ادارے کی حرمت پہ اس پارلیمنٹ پہ اس سینٹ پہ تو آپ کو پھر شرم آنی چاہیے کہ آپ نے نیب کے قانون میں اپنے لیڈران کو بچانے کے لیے اس ہاؤس کو استعمال کیا اس وقت کہاں تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا عصاق ڈار کہ ہم 170 عرب روپے کے نئے ٹیکسس لگائیں گے شرم آنی چاہیے آپ اس عوام کے نمائندے ہیں آپ نواز شریف یا اپنی لیڈرشپ کے نمائندے نہیں ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے رانوما ایمل ولی نے ہزارہ صوبہ بنانے کا بیان پر مریم نواز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نون لیگ پہلے بھی پختونخواہ کی تقسیم میں ناکام رہی ہے ایمل ولی نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس قسم کی باتیں اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں پہلے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کا بادہ پورا کیا جائے کالا باگ ڈیم بھی بڑوں بڑوں کی خواہش رہی لیکن پوری نہیں ہو سکی پی ٹی آئی کے دوست اس قسم کے سیاسی اعلانہ سے مزے لینے کی بجائے اپنا مواقف واضح کریں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے